پروگرام کریں جسے ہم اپنے یو آؤ کو پریریت کر سکیں سرنگر کے شہر کشمیر انڈور سپورٹس کمپلیکس میں تین روزہ فاروق میموریل اوپن تاکمانڈو چیمپنشپ پاور پنچ مارشل آرس اکیڈمی کاوسہ ناربل کے چھبیس کھلاڑیوں نے سونے چاندی اور کانسے کے میڈل جیتے ہیں جس پر ان کھلاڑیوں نے خوشی کا اظہار کیا اس چیمپنشپ میں جبکشمیر کے پانچ سو کھلاڑیوں نے حصہ لیا ہے کھلاڑیوں کی عزت افضائی اور خوشی میں کاوسہ میں پاور پنچ مارشل آرس اکیڈمی میں تقریب مرقب ہوئی جس میں ڈی او ناربل مہمان خصوصی تھے اس تقریب میں ان بچوں کی عزت افضائی کی گئی اس موقع پر بچوں نے اپنے کھیل کا بھی مظاہر کیا ان کھلاڑیوں نے کہا کہ منشیات اور جرائم سے پاک اس میدان میں کوئی بھی نوجوان اپنی صلاحیتوں کا مظاہر کر کے زندگی سمار سکتا ہے ڈی او ناربل نے بھی بچوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غلط کاموں سے دور رہیں اور کھیل کود میں اپنا لوہمن بھائے کال جو ہم کھیلنے گئے تھے فارغ میمارل اوپن ٹائکانڈو چپینشپ ٹوزن ٹوئنٹی تھری جو سرنگار انڈورس ٹیٹم میں مناقض ہوئی تھی ہمارے کلب کے انتیس بچوں نے اس میں پارٹسپیٹ کیا تھا انتیس میں سے لگ بگ چھوپیس میڈلز آئے ہمارے الحمدلللہ اور ہمارا جو اس ایکاریمی کا جو مین موٹو ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی یوت ابھی ڈرگس میں ملاوث ہے ان کو چاہیے ڈرگ جو ایک بڑی وبا ہے ابھی ہمارے کشمیر میں سپیس نیم کشمیر کی بات کریں گے جتنے بھی یوت ابھی کشمیر میں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سپورٹس میں آ جائے اور ڈرگ سے دور ہو جائے میڈل جیتا ہے سرنگر میں بہت خوش ہوں میں ایک اچھی کلاڑی بن سکتا ہے میں اور کھیلنا چاہتی ہوں میں اپنے ملک نام روشن کرنا چاہتی ہوں سکس بچوں نے میڈل نکالے اور ہم بھی کھیلنا چاہتے ہیں جیسے آج کل سب لوگ سپورٹس میں جا رہے ہیں ہم بھی اچھے سے کہنا چاہیے ہمیں سپورٹ چاہیے گورنمنٹ کا اور سپورٹس کاؤنسل کا سپورٹ چاہیے ہم نے وہاں بہت سینئرز کو دیکھا ہم چاہتے ہیں ان کی طرف ہی بنے دن بعد دن یہاں پر سپورٹس کے سپورٹس کے لئے آنے والے ہیں بچے اور ہم یہاں پر ہارڈ پریکٹس کریں گے اور ہم اگلی بار پھر سے جا کے میڈل نکالیں گے مجھے بہت خوشی ہے میں براؤل میڈل نکالا ہے اگلی بار میں گھوڑ ضرور نکال کے دکھاؤں گا اور میں اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہتا ہوں میں آلمپکس میں جانا چاہتا ہوں اور میں اپنے ملک کو ریپریزنٹ کرنا چاہتا ہوں میں ماباب کا نام پر روشہ کرنا چاہتا ہوں اور اپنے ملک کا نام پر روشہ کرنا چاہتا ہوں اور اپنے سار کا نام پر روشہ کرنا چاہتا ہوں حجت الاسلام ممسلمین آقام مہدی مہدویپور نے سنکھا کا دورہ کیا ہندوستان میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کے چیف نمائندے حجت الاسلام آقام مہدی مہدویپور نے لدھاک یتیم ٹرسٹ لنکرچہ نون پبلک ہائی سکول ان کو مرکز تبلیغات امام رزاک کا دورہ کیا اور جمع مزید امام حسن الاسکری کا افتتح کیا اس کے بعد انہوں نے مرحوم آغا صید حیدر رجوی کے آستانین کی زیارت بھی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم خداوندر و شاکریم کے توفیق داد ما سفری به کارگیل انجام دادیم و حدف من از این سفر اولا زیارت مؤمنین کارگیر و علمای کارگیر که از سالهای قبل هم با انها ارتباط ما داشتیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا یہاں ایک مقصد اور حدف ایک تو مقصدیه تھا که مؤمنین اور علمای کی زیارت کرنا اون سے ملاقات کرنا کنکہ سالوں سے ہم ارتباط میتے مؤمنین اور علمای یہاں سے دلی آتی تے دفتر ملاقات ہوتی تی لہذا ہمارے لئے ضروری تھا کہ ہم بھی ان سے ملنے آئیں اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ امام خمینی کے برسی کے آیام ہیں تو بہت سے محصصات اور اورگنائزیشنز نے دعوت دی تھی یہاں پہ بہت باشکو اور بڑے پہمانے پہ برسی کے پروگرامز ہوتے ہیں لہذا اس میں شرکت کا غرض بھی اور الحمدللہ مؤمنین کارگیر جو ہیں وہ بہتی متدین اور بہتی زہمت کش اور اس کے ساتھ وطن سے محبت کرنے والے اپنے وطن عزیز ہندوستان سے محبت کرنے والے لہذا ہمیشہ سے یہاں کے لوگوں نے ہندوستان کے لیے فدہکاری کی ہے عصار کیا ہے قربانی دی ہے بورڈرز کی حفاظت کی ہے اور الحمدللہ یہ اہداف ہیں ہمارے یہاں آنے کے بہت اچھی اور خوبصورت مسجد عزیشان مسجد بنی ہے اس کے لیے میں سرپرست اعلیٰ، عراقین انجوانے صاحب الزمان، جوانان، بسیجیان جو بسیجی بقیت اللہ کے لوگ ہیں والنٹیر سے ان تمام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آج نمائندے ولی فقی حضرت عیت اللہ خامی نہیں ہے حفاظت اللہ کے جو نمائندے ہیں آوے مہدی مہدی بھی پور صاحب ان کے دست مبارک سے آج اس مسجد کا افتتاہ بھی ہوا موسیقی